السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیر حسن ڈیوٹیو چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سیر سٹیرنگ مک کی بلیٹ کچھ سے بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ ایک مک رکھا ہے دوستو اس کے اندر کی جو بلیٹ ہے وہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہ کس طرح بنا سکتے ہیں میرا سیر اس کی جو بلیٹ تھی وہ پہلے تو میرے سے ٹوٹ گئی تھی اور پھر بعد میں وہ گھوم ہو گئی تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی آپ نیو بلیٹ گھر میں خود سے کس طرح بنا سکتے ہیں اور تو چلیے میں مک کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ جو میں نے پہلے سے بنا کے رکھی بلیٹ ہے وہ دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک یہ بلیٹ میں نے بنائی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے ایک میں نے یہ بنائی تھی دوستو اب چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ جیلو والی جو ہے میں نے کس چیز سے بنائی دوستو یہ جیلو والی جو ہے میں نے بوٹل کے ڈیکن سے بنائی ہے دوستو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ جو ہے یہ بھی بوٹل کا ہے دوستو یہ سارا حصہ جو ہے یہ بھی بوٹل کے ڈیکن کے ہی ہے آپ نے یہ والا حصہ جو ہے باریکی سے کٹ لینا ہے اور اس کے بعد لمبی لمبی اس کی اتنی بڑی بڑی پٹیاں کٹ کے اس طرح چاروں طرح چھپکا دینی ہے اور بیچ کے اندر جو ہے یہ بوٹل وہ گول سے آپ بیچ پر سے گول سے حصہ کٹ کے اس پر یہ پتی پتی پتیاں چھپا دیں اور اس کے بعد جو مہین چیز ہے دوستو جس میں آپ کی شاک جو ہے لگے گی وہ آپ نے جو ہے ایک بال پین جو ہوتا ہے دوستو اس طرح کا آپ نے چھوٹا سا کٹ دینا ہے اور وہ بیچ میں کھڑا کر کے اس میں لگا دینا ہے کیونکہ شاک جو ہے اس بال پین میں بہت اچھی طرح فکس ہو جاتی ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ جو بال پین ہے اس کے اوپر کی جو دوستو یہ خالی جو ہوتا ہے پین یہاں پر انک نہیں ہوتی وہ تمام اس طرح میں یوز کر چکا ہوں دوستو لازمی نہیں ہے کہ اس میں انک نہ ہو اگر انک والا ہے جیسے بھی اس وقت میں اس پر استعمال کرنے والا ہوں کیونکہ میرے پاہ بیل بال پین نہیں ہے تو میں اسے ہی یہاں سے ہی کٹ دوں گا اور اسے ہی استعمال کروں گا تو چلیے سب اور دوسرا جو دوستو میں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کیسے بنایا ہے میں نے یہ والا جو ہے میں نے کسی مدد سے بنایا ہے یہ جو سن کارٹ کا جو ہوتا ہے دوستو تو چلیے دوستو اس وقت میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں جلدی سے ایک میں نے ایک کیسے بنایا ہے تو تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے اس میں سے گول حصہ ایک کٹ کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے پہلے سے ایک کٹ کر کے رکھا ہوئے سیکنڈ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ پتلی پتلی چار پتیاں کٹ لینا ہے اگر ایک چار بلیڈ لگانا چاہ رہے ہیں اس طرح چار تو چار پتیاں کٹیں اور اگر دو چاہ رہے ہیں تو دو پتیاں کٹیں تو ہمیں دو ہی لگا دیتا ہوں پتیاں کٹ لینا ہے تو آپ نے زیادہ بڑا نہیں کرنا ہے نورمال رکھنا ہے کہ زیادہ بڑا ہوگا پتی کا سائز تو وہ توٹ جائے گی تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ دو پتیاں بھی میں نے یہاں پہ کٹ لینا ہے اب جو ہے آپ نے ریگ مال کی مدد سے اس سے تھوڑا سا نیچے سے کیس لینا ہے اور اگر آپ سائیڈ اس کے جو کنارے بنے میں انہیں گولائی دینا چاہیں تو آپ وہ بھی ریگ مال کی مدد سے دے سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں میں نے انہیں گول کر آیا یہاں پہ تو یہ ریگ مال کی مدد سے ہی کیا ہے پچھلیے میں جلدی سے انہیں تھوڑا کیس لیتا ہوں اور گول کر دیتا ہوں اور اگر آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں جو میں نے گول کٹنگ کری تھی تو یہ کیچی سے صحیح کٹنگ کی ہوئی تو میں اسے بھی ریگ مال کی مدد سے ہی صحیح کروں گا تو دوست آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ میں نے ان دونوں پٹیوں کو کٹ لیا ہے اور یہ گولائی بھی تیار کر لیے اب شاپ لگانے کے لیے ہم پین کو تھوڑا سا کٹ لے جائیں آپ نے زیادہ بڑا نہیں کٹنا ہے ایک تقریباً اتنا حصہ جو ہے کٹ لیجئے تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں گیا اب اس کی انگ میں اس وقت نہیں نکالنا لیکن آپ صاف کر کے لگائیے گا اور نہ کوئی بھی اس میں لیکوڈ چیز داریں گے تو اس کے اندر انگ کھا لیے تو چلیئے اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کائے کی مدد سے اس کی بیچ میں ایک سراغ کر دینا ہے اور سراغ جو ہے دوستو آپ نے سینٹر میں کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ لشان لگا سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ پلسک لشان میں نے بنا دیا ہے تو اس طرح آپ کو اس کا سینٹر مل جائے گا کچھ ایک سینٹر میں سراغ کر دیتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں سینٹر میں سراغ ہو گیا ہے اور آپ نے اس کے بیچ میں اسے لگا دینا ہے تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے اسے لگا دیا ہے اب جو ہے ہم بلو گن کی مدد سے اسے جوڑ لیں گے تو چلیئے جبے کا نوالی ریٹی ہے آپ نے اس کے چاروں طرف جو ہے گلو لگا دینا ہے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے اسے ریٹی کر لیا ہے اب جیسے ہی اگر یہ سک جائے گا اس کے بعد آپ اسے اپنی مک کینگر لگا کے یوز کر سکتے ہیں تو چلیئے ہمارے پاس جو پہلے سے بنے میں ہم انہیں ٹرائے کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اسے ٹرائے کروں گا آپ یہاں پہ دیکھیں شاپ کے بچ میں آپ نے اسے لگا دینا ہے تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ہم نے شاپ لگا دی ہے میں آسان کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ شاپ ہماری لیتنگ چل لی ہے لیکن دوستو اگر آپ یہاں پہ خور کریں تو اس وقت سکویڈ بہت حلی کی ہے شاید میرے جو اس میں سہل لگے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے کمزور ہو گئے ہیں تو دوستو آپ میں ہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل اچھی طرح کرتا ہے ہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سلو شیٹ میں بھی دوستو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح اس میں پہنی کو اچھی طرح مکس کر دیا ہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہاں پہ فاور کتنا بنا رہا ہے تو دیکھئے ہاں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں میرے سے پوچھ دیجئے گا اور اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کرتا تو دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ